اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ایم ادیل ویلسن لیکچرر آف کمیسٹری ایر دی حال مارک سکول اینڈ کالیج ہویلیاں دیر سٹوڈنٹس آج ہمارا کمیسٹری کلاس نائد کا جو تھرڈ چپٹر ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا نام ہے پریائیڈک ٹیبل اینڈ پریائیڈی سیٹی آف پراپرٹیز تو اس چپٹر میں ہم پریائیڈک ٹیبل کے بارے میں اور وہ پراپرٹیز جو کچھ انٹرول کے بعد کچھ وقوے کے بعد کیا ہوتی ہیں چینج ہوتی ہیں پریائیڈک ٹیبل میں ٹھیک ہے یہاں ایلیمنٹس میں وہ کیا ہوتی ہیں چینج ہوتی ہیں پریائیڈز اور گروپس میں تو ان پراپرٹیز ہم کیا کریں گے اس چپٹر میں سٹڈی کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر تھرڈ اس کا انٹروڈکشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا انٹروڈکشن کیا ہے کہتا ہے کہ پچھلی کلاسز جو ہیں اس میں آپ نے ایلیمنٹس کی کلاسیفکیشن پڑھی ہوگی کس بنیاد پہ آپ نے اس کی کلاسیفکیشن پڑھی ہوگی میٹلز اور نان میٹل کی بنیاد پر کیا پڑھی ہوگی جو ایلیمنٹس ہیں ٹھیک ہے ان کی کلاسیفکیشن یہاں پڑھی ہے آپ نے کس بیس پہ کلاسیفکیشن آپ نے پڑھی ہے میٹلز اور نان میٹل کی بنیاد پہ یعنی یہ کلاسیفکیشن اس لیے کی جاتی ہے یا اس کی ضرورتیں اس لیے پیش آتی ہے تاکہ element کو کیا کیا جا سکتے اس کو easily کیا کیا جا سکے study کیا جا سکے تو وہ کہتا ہے کہ اس knowledge کو اس علم کو استعمال کرتے ہوئے we will study classification of all elements and we will discuss their periodic properties کہتا ہے کہ ہم اس knowledge کو استعمال کرتے ہوئے یا استعمال ملاتے ہوئے ہم مختلف قسم کے elements کی کیا کرتے ہیں classification کو study کرتے ہیں اور پھر ان کے جو periodic properties ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ discuss کریں گے ٹھیک ہے اب کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس اٹھارہ اٹھارہ سو کا جو سال تھا ٹھیک ہے ایٹین ہنڈرڈ جو year تھا اس میں تقریباً یہاں صرف اور صرف اس میں کتنے تھے جو ایٹین ہنڈرڈ جو year تھا اس میں صرف 34 یعنی چونتیس element صرف تھے تو لیکن جو year تھا ایٹین سیونٹین ٹھیک ہے یہ number increase ہوا double ہو گیا یہ number کیا ہو گیا double ہو گیا اور اسی طرح year 1974 میں جو number of element ہے وہ کتنے ہو گئے 105 ٹھیک ہے 105 لیکن اب مجودہ کتنے element ہیں 118 ٹھیک ہے اب کتنے ہیں 118 elements اب مجود ہیں ٹھیک ہے تو out of ان میں سے جو 118 elements ہیں ان میں سے 92 naturally ہیں ٹھیک ہے اور باقی naturally زمین پر earth crust پر مجود ہیں باقی جو ہیں وہ باقی جو ہیں وہ artificially یعنی laboratory میں تیار کیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو کہ اتنے زیادہ element ہیں پہلے تو 34 element تھے ٹھیک ہے مطبع ان کو study کرنا easy تھا پھر اب ان کی کیا پڑی ہے ضرورت پڑی اب 118 elements ہیں ہر ایک کی properties یاد رکھنا ہر ایک کو study کرنا کیا تھا difficult تھا تو اس لئے کیا کیا گیا کہ ان کو کیا کیا جائے classify کیا جائے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں initially the number of elements were limited کہتا ہے کہ جو elements کی تداد تھی شروع شروع وہ کیا تھی وہ محدود تھی ٹھیک ہے ایک محدود پہ مانے پہ تھی ٹھیک ہے تو it was easy he can't for commit to study these elements individually کہتا ہے کہ اکیلے کے لئے element کو شروع شروع میں تداد کیا تھی کم تھی elements کی تو اس لئے ان کو اکیلے اکیلے یا الگ الگ study کرنا کیا تھا یا کیا تھا اتنا difficult نہیں تھا وہ easily کیا کیا جا سکتے تھے study کیا جا سکتے تھے لیکن کہتا ہے جیسے جیسے time گزرتا گیا number of elements بھی بڑھتے رہے وہ بھی increase ہوتے رہے elements کی تداد بڑھتی رہی تو پھر difficult ہو گیا کیمیادان کے لئے ٹھیک ہے جو کمیس سے ان کے لئے difficult ہو گیا ٹھیک ہے کہ کیمیادان جو تھے ان کے لئے difficult ہو گیا کہ وہ element کو ایک element کو کیسے study کریں ٹھیک ہے کیونکہ اتنے زیادہ elements تھے ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی it was felt that the elements might be properly arranged کہتا ہے کہ پھر انہوں نے یہ سوچا ٹھیک ہے یہ محسوس کیا کہ elements جو ہوتے ہیں ان کو properly arrange ہونے چاہیے properly ان کی classification ہونی چاہیے ٹھیک ہے so that could be easily study تاکہ ان elements کو کیا کیا جا arrangement کس لیے کی گئی اس وجہ سے کہ easily elements کیا کیا جا سکیں study کیا جا سکیں ٹھیک ہے تو یہ اس وجہ سے ضرورت پڑی ٹھیک ہے تو کہتا ہے اس مقصد کے لیے ٹھیک ہے یعنی تھوڑی سی کہتا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا تھوڑی سی محنت کی ہے ٹھیک ہے effort کی ہے ٹھیک ہے اور وہ سارے جو کمسٹ ہیں کیمیادان ہیں انہوں نے کیا کیا اپنا پریادک ٹیبل دیا ہے ٹھیک ہے پریادک ٹیبل میں کیا تھا element classify arrange ہو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو انہوں نے ہم easily study کر سکتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس ہے levose year ٹھیک ہے 1787 میں پھر new lands ہے اس نے دیا 1864 میں اور پھر دوسرے اور انہوں نے کیا کیا جی elements کو system کے تحت classify کیا ٹھیک ہے لیکن ایک Russian comistha mandelive ٹھیک ہے 1869 میں ٹھیک ہے 1879 میں ٹھیک ہے اس نے کیا کیا کہ ایک successful ٹھیک ہے mandelive نے کیا کیا ایک successful ٹھیک ہے کامیاب ترین classification کی ٹھیک ہے کس کی elements کی ٹھیک ہے اور اس نے کس बیس جو ہیں وہ easily کیا جا سکے study کیا جا سکے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک انٹروڈکشن ہے اس چپٹر کا اس چپٹر میں ہم کلاسیفکیشن کے بارے میں ارینجمنٹ آف ایلیمنٹس کے بارے میں سٹڈی کریں گے یہاں پریائیڈی سٹی آف پروپٹیز جو ہوتی ہیں وہ پروپٹیز جو اپنے آپ کو کچھ انٹرول کے بعد پریائیڈک ٹیبل میں گروپ پریئیڈز میں کیا کرتی ہیں چینج کرتی ہیں چینج ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے ان پرابٹیزم کہتے ہیں پرائیڈی سیٹی اور پرابٹیز تو ان کو ہم اس چپٹر بیا کریں گے سٹڈی کریں گے ہم نے دیکھا کہ چار پانچ بندوں نے اور لوگوں نے کیا کیا پرائیڈکٹیبل دیئے ہیں یعنی تاکہ ایزیلی ایلیمنٹس کو کیا کیا جا سکے سٹڈی کیا جا سکے اب جو مینڈی لیو کا پرائیڈکٹیبل تھا وہ بھی فیل ہو گیا پھر اس کے علاوہ جو لیووزی اور نیو لینڈ وہ بھی کیا ہو گیا اتنا سکسیسولی اکسپین تو کیا لیکن اس میں کامیاں کمیاں تھیں جو پھر بعد میں ہمارے پاس ایک نیو پرائیڈکٹیبل آیا جو موزلے نے دیا تیک ہے نائنٹین تھرٹین ٹو نائنٹین فورٹین میں اس نے یہ پرائیڈکٹیبل دیا موزلے نے اور اسے ہم کہتے ہیں موڈرن پرائیڈکٹیبل اب جو ہمارے پاس ہے وہ لانگ فارم پرائیڈکٹیبل ہے یعنی موڈرن پرائیڈکٹیبل ہمارے پاس ہے اور یہ کس نے دیا تھا موزلے نے اس کی بیس جو ہے وہ اٹامک نمبر پر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نیکس لیکچر میں سٹڈی کریں گے تھینکیو ڈیئر سٹوڈنٹس